اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ آیت نمبر 54 کا ترجمہ یا ایوہا الَّسِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَنْ دَمِعَاكُمْ عَدِنِيَة اے ایمان والو جو کوئی پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَا تو انقریب لائے گا اللہ ایسے لوگوں کو جو محبوب ہوں گی اللہ کو اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی فَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ مہربان مسلمانوں پر اور سخت کفار کے لیے جہاد کریں گے وہ اللہ کی راہ میں اور نہ دریں گے ملامت سے کسی ملامت کرنے والے کی ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاهُ یہ فضل ہے اللہ کا جو دیتا ہے یہ فضل ہے اللہ کا جو دیتا ہے وہ جسے چاہے وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ وسی ذرائع کا مالک اور سب کچھ جاننے والا ہے بے شک يا ایوہ الذین آمنوا من يرتند منكم عن دینی فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَقَاقُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْبِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بے شک اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ اور بہت سے اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے اور نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے بے شک اللہم صل على محمد نبی الامی علی آلہ وسلم آمین اللہم اینی اسعالک علمان افین و رزقا طیبا و املا متقنبلا آمین سببنا آتنا فی الدنيا حسنتا و فی الاخرات حسنتا وقنا عزابا نار آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ما فرما آمین مل پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علی و آلہ و اصحاب و اہل بیتی اجمعین آمین جزاک اللہ آٹھ سات سترہ اللہ اخبر